موسیقی 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 کو دیش سے پرمنٹلی کاٹنا ہوگا اگر پرمنٹلی نہیں کاٹ سکے تو کم سے کم چھ سات مہینے کے لئے تو کاٹ ہی دے کیسے دے جو چکن نک کا ایریا ہے جو ایریا آپ کو مین لینڈ انڈیا کو نورتیز کے ساتھ جھوڑتا ہے وہ مسلم اکثریت کا علاقہ ہے وہ علاقہ مسلم باہو مسلم رہے اس لئے مسلم لوگ ہمیں مدد کریں گے چکن نک کو بلوک کر دیں گے تاکہ انڈیا سے آسام کٹ جائے اتنا مواد پھیکو پٹریوں کے اوپر سڑکوں کے اوپر کی جو انڈیا کی فوج ہے وہ فوج نورتیز تک اور آسام تک پہنچ نہ سکے اور آسام دیش سے الگ ہو جائے پھر گیر ہندو گیر مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں چاہے وہ ہندو ہو چاہے سکو چاہے جین ہو چاہے پارسی ہو یا عیسائی ہو کہ آپ کو اگر ہماری مدد کرنی ہے شاہین باگ کی مدد کرنی ہے تو آپ ہمارے شرطوں پر مسلمانوں کے سرطوں پر آ کر مدد کریں گے تیسری بات وہ کہتا ہے کہ دیکھئے مسلمان میں آج بہت اینگر ہے بہت گصہ ہے اس سے کچھ پروڈکٹیوٹی نہیں ہو رہا ہے یہ فوٹو کھیچنے سے کچھ نکھیچ ہوگا اس کو آپ نے پروڈکٹیوٹی ملانا ہے اس کو کام ملانا ہے اور جو نیترد تو ہوگا مسلمانوں کا نیترد تو ہوگا وہ ابھی کوئی ہندو نہیں ہونا چاہیے کوئی کنیہ کمار اتیادی نہیں چلے گا وہ ابھی ہمارا ہی نیتہ ہوگا کیونکہ آوام بھی ہمارا ہے کس پرکار کی بات کی جا رہی ہے یہ اگر جہاد نہیں ہے this is not a call for jihad یہ تو سپسٹتہ بلکل کھل کر کہا جا رہا ہے کہ بھارت کے خلاف آپ کو جہاد شروع کر دینا ہے ایک آکرمن شروع کرنا ہے آج شاہین باگ میں تو دھنیوات دیتا ہوں میں اس کو توہین باگ کہتا ہوں شاہین باگ نہیں شاہین باگ کہتا ہوں میں دھنیوات دیتا ہوں کہ آج اس پرکار کے ایک ایک پروٹیسٹ کے کرن دیش کے سامنے جو اصلی منصوبہ تھا ایک طبقے کا جو منصوبہ تھا وہ منصوبہ کھل کے سامنے آ رہا ہے چلے ٹھیک ہے آپ نے کہا شاہین باگ نہیں توہین باگ ہے ہمارے ساتھ یہاں پر شویب جمعی ہیں شویب جمعی بھی خوب جاتے ہیں شاہین باگ مجھے نہیں پتا کہ آپ کسی اوفیشل کے پیسٹی میں بھی وہاں پر کچھ کر میڈیا میڈیا شاہین باگ میں اس وقت جو پروٹیسٹ چل رہا ہے اس کا کون ہے یہ شرجل امام دیکھیں پہلی بات تو یہ شرجل امام ہمارے ساتھ مومنٹ سے جڑا ہوا نہیں ہے دوسری بات کہ شرجل امام نے جو یہ بیان دیا ہے جس ویڈیو کی بات ہو رہی ہے آج آپ کے ہی چینل میں دن کے دیڑ بجے اب ہے پراسر جن نے اس سے فونوں پہ بات کی اس نے خود کہا کہ یہ بیان ہم نے علیگر میں دیا ہے تو آپ اس کو شاہین باگ سے جوڑنے کی پلیس جانت نہ کریں کیا ہے آپ بھی ایک بھی دیں شاہین باگ نہیں کیا بلکل پتائیے گا ضرور گیا ہے شاہین باگ میں منچ سے ہم نے اس کو کبھی عزازت نہیں دی اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ گیا تو اس نے سیدھا جا کے بولا کہ مجھے ہوم مینسٹر امیش شاہ جی کا فون آیا ہے آپ لوگ پروٹسٹ یہ بند کیجئے بلکل جھوٹ بول رہے ہیں دیکھیں یہ آپ سے اگر آپ اپنے آپ کو میڈیا دیکھیں دیکھیں مجھے بولنا بلکل بلکل اچھا نہیں لگتا ہے بیچ میں کہہ رہا ہوں نہیں نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں یہ بلکل جھوٹ ہے سر میں بولنا آپ جرور جھوٹ ہو سچ ہو یہ جنتہ تے کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی یہ بات ہمیں بتائیے جیسے ہی ہمیں یہ پتا چلا مطلب ایک سڑک چھاپ گنڈا جو آتنگوات کی بات کر رہا ہے ہم نے اس کو لاحق کا سمال کی بات کرتے ہیں بھائی اس کو ہٹائی ہے ہمیں سننے کے لئے بیسری بات بھی ثابت کرنا چاہتا ہے سویب جمعی آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ کے بیچ میں چھپا ہوا بھیڑیا تھا یہ ہم اس کو الگ کرتے ہیں کہی ہم اس کو الگ کرتے ہیں بات ختم ہو جائے بلکل الگ کرتے ہیں الگ کیا ہم نے تو اوفیشل ہمارے شاہن باق شاہن باق کا اوفیشل ٹوٹر ہینڈل دیکھ دیجئے ہم نے اس کو ہمیشہ ڈیسون کیا ہے لیکن نا 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 سورب جی مجھے ایک بات کہنے دیجئے کہ آخر ایسا آخر ایسا کیا شڑیانت رہے کہ اس کے ویڈیو بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس ایکسکلوسیب ہوتے ہیں کتنا پیسہ دیا بی جے پی نے سرجل کو اپنے یہ ویڈیو لگوانے کے لئے اور کیا یہ میچ فکسنگ کہن رہے ہیں آج دلی کا چناؤ ہے تو آپ لوگ بیٹھے ہیں تو وہ گھر کا کیوں نہیں بنے گا بھائی شجیل امام دونی بنے گا وہ گھر کا کام کرتا ہے تو آپ دیز درہ کو کیسے لگا کے اندر کی جیے شارجل امام اپنے اپنے آپ کو توڑ نہیں سکتا آپ نے یہ ہمارا شاہن باق کا اوفیشل سٹینڈ ہے شویب جمعی اوفیشل سٹینڈ ہے اپنے اوفیشل سٹینڈ ہے اوپیشل امام دیش درہی ہے اس پر دیش درہی کا کیسے لگای یہ ان کی ساری کوشش یہ ہے یہ پی جے پی کا بندہ ہے یہ پی جے پی کا بندہ ہے آپ لوگ اس کو فکسنگ کھل رہا ہے شرجل امام پی جے پی ہر وقت اس کے ویڈیو کہیں نظر نہیں آتے آپ سویٹ جمعہ کو سن رہے ہیں ان کی ایک کوشش ہے ان کی صرف ایک کوشش ہے کہ شرجل امام کو کسی طرح شاہینباق سے دور کرتا مجھے بولنے دیں گے آپ مجھے بولنے دیں گے آپ نے کچھ پروف نہیں کیا صرف ہوا میں کوئی تیر پھیک دینے سے وہ نشان پر نہیں لگ جاتا ہے ان کا کہنا ہے کہ شاہینباق کا نہیں ہے یہ بی جے پی کا ہے کیونکہ اس نے ایسی بات کہہ دیا اسی لئے ہاں سمجھ جواب دے دیجئے دیکھیں یاد کریے چند دنوں پہلے میں اور شوہب صاحب ہی ڈیویٹ کر رہے تھے آپ کو یاد ہے وہ بچی جس بچی نے ہجاب پہنتے ہوئے کہا تھا اس سے میں یہی شوہب بھائی کہہ رہے تھے اثرین کیے جو بچی ہے یہ تو مسلمانی نہیں ہے ہم نے تو ایک ہندو بچی کو لایا تھا اس کو ہجاب پہنا کر اس نے کہا تھا یہ سب باتیں تو وہ بچی بھی ان کی نہیں ہیں جو بچے ہٹلر کی موت برنے والی بات کر رہے تھے جس کی ویڈیو آپ لوگوں نے دکھائے ہیں صاحب سمجھ بھائی شاہین و Find ایک پبلی کاندولن نہیں اپ آسان کو کاک دیں گے ہم کو تو کم سے کم مد کاٹی ہے نا یہاں پہ ڈیویٹ سے تو مد کاٹی ہے آپ نے کشمیر کو کٹ دیا ہے آپ کا کمیٹریں مد کیلئے ہیں اب چند دنوں بعد یہ کہیں گے چند دنوں بعد کہیں گے یہ شاہین باگ بھی ہمارے نہیں ہے ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ رو جانا میڈیا شانا کیوں دکھاتی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ شاہین کو کری کیوں رہے ہیں آپ کو اگر آپتی ہے کہ میڈیا شاہین باگ نہ دکھائے کیوں نہ دکھائے ایسا آپ کیا کر رہے ہیں اس کے اندر جو میڈیا دکھائے سے آپ کو ڈر لگتا ہے ابھی کہاں نہ ہی دونے کہ دلی کا الیکشن ہے اس لئے رو جانا آپ شاہین باگ کرتے رہتے ہیں میڈیا میں دکھاتے رہتے ہیں آپ کر کیوں رہے ہیں آپ کو گھر لگ رہا ہے آپ شاہین باگ کوئی جس اپنا بنا لیے آپ کے پاس دلی چھوڑوں میں کوئی مددہ نہیں ہے اس لئے آپ نے دکھائے میڈیا میڈیا کیا کرمیوں کے ساتھ باگ کیا ہو رہا وہ بروں گا رہا ہم آپ جواب نہیں دے پائیں گے آپ چھوڑ دیجے آپ اس بات کو نہیں آپ کو سننے کے لئے نہیں آئے آپ کو سننے کے لئے نہیں آئے ارے تو ہم نے تو بولا تلیب گھوش نہ غلط بولا آپ کے منچ کا استعمال شرجیل امام کرتا ہے آپ کے منچ کا استعمال کیسے ہوا آپ کے منچ پر کیسے آیا یہ آپ کے منچ پر کیسے آیا جب آپ سیرہ سوال کا سیرہ جواب دیجئے اور محلہ جاتی ہے سیرہ سوال کا سیرہ جواب دیجئے شہد جمعی آپ کے منچ پہ کیسے آیا شرجل امام شاہین باغ میں کیسے آیا شرجل امام کیسے وہاں اس طرح باتیں بولی آپ میڈیا کوڈینیٹر کیوں ہیں پھر آپ پھر میڈیا کوڈینیٹر کیوں ہیں ایک سگن ایک سگن ایک سگن ایک سگن ایک سپنٹینیٹر کیوں ہیں جو گز ایک سگن ایک سین کرن اپنا چapp der بار طلوح ایک سوالگنیٹ بھر چکنن مت آجے یہ کازے انگی آئیے کانٹو بھ آقا میں تمام بھانت کرن گئے بی ساتھ اللہ میں ایک سھتنی کنڈیا جگو بھانٹophone کا سریح م St اگر آپ کو بدنام کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے ہیں تو شاہین باق سے جب باتیں آرہی ہیں اس سے بدنامی ہوتی ہے بائک ڈاؤن کیلئے یاسر میں پکا ہوں گا سب شاہر سمیت صاحب ایک منٹ دیلوی صاحب اس آدمی کا ایک نہیں اس آدمی کے پندرہ ویڈیو ہیں ہمارے پاس میں آپ کو سارے دکھاؤں گا تو سمیت چلا جائے گا لیکن جو آدمی یہ کہتا ہو کہ اسام کاٹنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے دیشتے اس کو الگ کرنا جو آدمی یہ کہتا ہے کہ آج یہ ماحول بنانے کی ذمہ داری ان پارٹیوں کے پاس ہے جو بھارت بھکت ہیں اور ہمیں ان سے بھی الگ کر کے یہ سارا ماحول ہمیں چلانا ہے تو بھارت بھکت ہونے سے بھی اس کو بھی اعتراض ہے دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی بھی ویکتی بھارت ویروت کے بارے میں ایک شبد بھی کہے اس کی حمایت میں کھڑا ہونا یا اس کو ڈیفین کرنا میرے ندرک اپنے آپ میں دیش درو ہے اس لئے سرکار کا پہلا کام یہ ہے کہ ایسے ویکتیوں کو فوری طور سے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے دوسری بات خوزکتہ شویب جامعی صاحب کوئی بات بری لگے لیکن میں بہت سچائی کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ شاہین باغ میں جو محلہ ہے داہری بات ہے محلہوں کا اندولن تھا اس اندولن کے اندر جو لوگ سٹیج سادھا کرانے کے لئے ایسے لوگوں کو بلا رہے ہیں وہ لوگ کون ہیں اب یہ ذمہ داری میں شویب صاحب کو بھی ایک بات بتا دوں ہو سکتا ہے ان کو بات بری لگے اور ان کو کہنا بھی چاہیے کلی ایک سٹیٹمنٹ تمام جگہ پیدا جس میں شاہین باغ کی دادیوں اور عورتوں نے کہا ہے ہمارا کوئی میڈیا سیل نہیں ہے ہماری کچھ وہ نہیں ہے لیکن اس کے بعد میں شاہین باغ کے لوگوں سے ایک بات پوچھتا ہوں ایک شرجل امام نکلتا ہے کیا بیہار میں کے کہیں بھی کہے وہ بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات کرتا ہے وہ مسلمانوں کو اکساتا ہے وہ ہندو اور مسلمانوں کو باتنے کی بات کرتا ہے وہ کون لوگ تھے ان کو اپنے اندر سے ان بھیڑوں کو تلاش کرنا چاہیے جنہوں نے شرجل امام آپ بولیے گا نہیں ہر مجھے بہت بہت بولیے مجھ کو بھی تیز آتا ہے بولنا سنیئے شاہین باغ کی میں بھی حمایت کرتا ہوں اور میں سنبیت پادرہ سے بھی ایک بات سر ڈاکٹر سنبیت پادرہ صاحب آپ ہوئی ہمیں ہوں کوئی مطور میں آر ایس ایس کا ایکٹویس پکڑا جائے پرسو یا شرجل امام ہو میرے نزدیک دونوں ایک ہی کٹے گریمر میں کسی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا شاہین باغ کی اس آندولن کے اندر جو لوگ آ رہے تھے بھائی وارث پتھان آتا ہے منع کر دیا تھا کہ وارث پتھان کی تقویر نہیں ہوگی لیکن ایک آدمی شرجل امام آتا جس کے ویڈیو آپ نے میں نے بھی دیکھے لگتار بھارت ویروت کی باتیں کر رہا ہے وہ کبھی نقسلائٹ کی حمایت کرتا ہے الگ الگ مطور وہ کون لوگ تب شاہین باغ کے لوگوں کی ذمہ داری ہے آپ ایسے انگلی مدل آئیے پہلے سنیے آپ ہندوستان کے مسلمانوں کا نمائندہ نہیں ہیں میں یہاں بات کر رہا ہوں پہلے سنیے بات کے یہ اگر آپ کریں گے ان کو بلوائیے میں ان کو بلوائیے آپ یہ اچھائی کہیں گے ساری بات سنیے پہلے بات آپ کو ایک دن میں نظر نہیں آئے شاہین باغ میں ایسا آئے ان کو اگر یہ کرنا ہے آپ ایک دن میں نظر نہیں آتے شاہین باغ میں آپ کی تھیکے داری ہے اس کے بعد آپ کہہ دیں نہیں میں نے گیا ایک پورے دمدرمداری سے کہہ رہا ہوں لوگ وہاں کے تے کریں گے سنیے نا آپ سنیے نا کون لوگ تے کریں گے آپ نے تے کریں گے ارے تو یہ نہیں ان کا من نہیں کیا جانے کا یہ نہیں گئے پہلے شال تمہ لیے پھر بات کریں آپ جانے کےem ملے پہلے پہلے شاہین باغ میں کہ وہوشاہین باغ ایمیو کا کیا پڑتا ہے میں یہاں 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 شاہین باغ تو بدنام ہوا ارے بھائی سنتو لوں نے کہ آپ نے ٹھیکا لیا چیخنے کا ایک آپ بھی کو نہیں بولنا دے رہا ہے آپ کیونکہ آپ نے خود کہا کہ یہ شروعات میں آیا تھا شاہین بھاگ میں آپ نے ایڈویٹ کیا کہ شروعات مایا تھا شاہین بھاگ میں میں صورت یہ ایک بھائی بس سہیں تو بھائی بس سہیں تو بلے میں وہ لوگوں بلے آپ جب بولیں گے تو پھر آپ کو کوئی نہیں بولیں گے لیکن میرا کہنا یہ میں پھر کہوں شاہین بھاگ سمدہان کی رکشہ کے لیے شاہین باغ ان عورتوں کے لیے جنہوں نے سنبیدان کی رکشہ کے لیے بہار آئیں ان کا ایک منجھ تھا اور میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ شاہین باغ کو کس نے دے شاہین کرا یہ آپ نے بھی یہ لگایا ہے میرا کہنا ہے کہ شاہین باغ کے سنبیدان ایک اور آئینی طریقے دے چلنے والے پروٹسٹ کو جس کے ہم سب حصہ ہیں پورے ہندوستان میں الگ الگ شاہین باغ بنے ہیں اس شاہین باغ میں ایسا دیش دروہی اس کا نام لے کے جو کچھ کر رہا ہے اس کے منجھ پہ کسا جا کرتا ہے تو اب شاہین باغ کی ذمہ داری ہے میری ذمہ داری ہے کہ ان دیش دروہیوں کو نکال کے پولیس کے حوالے کریں نہ کہ یہاں بیٹھ کے جو ہم تقریلے کریں پاترہ صاحب مصہود حاشمی اور یاصر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شرجل امام یہ نام اور اس کا کام اس کے کارنامے اس کے بیان آج پورے دن سے سرخیوں میں ہیں پاترہ صاحب لیکن ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ کی سرکار نے اس بکتی کو گرفتار کیوں نہیں کیا اور کیا جلد سے جلد کرے گی اور دوسرا کیا اس کے اوپر دیش دروہ کا مقدمہ لگے گا یہ بہت سے لوگ مانگ کر رہے ہیں یہ کبھی نہیں کریں گے دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے اتر پردیش پولیس نے ایک پریس کانفرنس کیا ہے اس کے خلاف کیس درج ہو چکا ہے اور دیش دروہ کا معاملہ لگ چکا ہے مجھے لگتا ہے کچھ ہی گھنٹوں کے اندر یہ سرجل امام میں تو اسے بلکل دیش دروہی قرار دیتا ہوں یہ جلدی ہی ارسٹ ہوگا اور ہم اسے سلاکوں کے پیچھے دیکھیں گے مگر ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ جو توہین باغ ہے میں آج سے شاہین باغ کو شاہین باغ نہیں کہوں گا جہاں اس پرکار کے نعرے لگتے ہیں وہ توہین باغ ہیں یہ جو توہین باغ ہے دیپک چورسیا نیوز نیشن کے اتنے بڑے اینکر ہیں ان کے ساتھ جو بیوہار کیا گیا اس کا کیا 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 ایکسکیوز دیں گے شوہیب ملکی آپ شوہیب اکبال یہاں بیٹھے ہوئے شوہیب بھائی سے پوچھتا ہوں دیپک آپ لوگ سمبیدان کے لڑ رہے ہیں آپ کہتے ہیں آپ لوگتنطر کے لڑ رہے ہیں یہ لڑائی لوگتنطر کی ہے ایک ریپورٹر جب آپ کے یہاں پہنچتے ہیں یہاں وہ آپ سے سوال پوچھتا ہے یہ لوگتنطر کا چوتھا ستم ہے آپ یہ بیوہار کرتے ہیں چوتھے ستم کے ساتھ ان کی لنچنگ کرتے ہیں پہلے آپ ٹی وی پہ کیونکہ آپ میڈیا کوڈینیٹر ہیں میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آپ یہاں معافی مانگے سورگے بھائی آپ ان کی آج معافی لے میڈیا کوڈینیٹر کے کہنے پر ہی دیپک چوریاسیا کی لنچنگ کی گئی ہو ہمیں جواب دو دیپک چوریاسیا جی جس چینل کے انکر ہیں اسی چینل میں ڈیبیٹ ہوا ہم نے اس کی پوری کلاریفیکشن دے دی اپنی طرف سے دیپک چوریاسیا جی سے بات ہو چکی ہے ہمارے اوفیشیل ٹوٹر ہینڈل پہ اس کے بارے میں پورا کنڈمیشن کیا جا چکا ہے اور دیپک چوریاسیا جی مان چکے ہیں ساری باتیں ہو چکے ہیں یہاں پہ اس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں میں دس سکنڈ آپ سے لوں گا جیسا انہوں نے شاہین باغ کو بات کرنے کے لئے ایک قویتہ کہیے نا سمبیت پاترہ جی میں بھی اس کو قویتہ کہہ دیتا ہوں میں شاہین باغ ہوں ہاتھ میں ترنگا من میں چنگا امن چین کے ساتھ رہنے والا میں شاہین باغ ہوں ہاں میں شاہین باغ ہوں ہاتھ میں ترنگا پھیلائیں گے دنگا یہ والی لائن بھی پڑھی ہے نا ہاتھ میں ترنگا لیں گے پھیلائیں گے دنگا اگر آپ کی تو بہت زبردست ریسرچ ٹیم ہے اور ریسرچ کر کے آپ اپنی پترکاریتہ کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں یہ سمی موڈیول پہ کام کرنے والے سے شرجل امام ہے جو سمی موڈیول تھا جو سلیپر سل بیچ میں بہت بہت فیمس رہا ہے اس طرح کے لوگ جو بھارت کے خلاف بیٹھ کے ساجش رہتے ہیں سنیے یا سنیے پہلے بول رہے تھے پندرہ منٹ سے جھوٹ میں نے کچھ نہیں بولا یہ جو ہمارے سماج کا تانہ بانہ ہے یہ وہی موڈیول ہے جو توڑنے کی کوشش کری تھی پہلے بھی اور اب یہ نئے جو لوگ آئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کھلے عام کی ہم ایک راجے کو بھارت سے الگ کر دیں گے ہمیں مسلمانی صرف لیڈرشپ چاہیے اس سے خطرناک کوئی بات ہندوستان کے لیے ہو نہیں سکتی ہے جو آج شرجل امام نے کہا ہے یہ مسلمان بھارت کے مسلمانوں کو کلنکت کرتا ہے سورب اور میں بھارت کے مسلمانوں سے کہوں گا مولانا جو بیٹھے ہوں ان سے کہوں گا کہ مولانا صاحب آپ جی پوچھ رہا ہوں لوگ تو یہ سوچیں گے نا یہ آدمی جو لیڈری کرتا دکھائی دیتا ہے منچ چاہے یہ چاہے ایم یو میں بولاؤ چاہے ایم یو میں بولاؤ یہ جو اس پروٹسٹ کی لیڈری کرتا دکھائی دیرہ ہے جو سڑک پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ہندوستانی مسلمان شہروں میں رہتا ہے اور سارے چاہے جام کر دو اسام کو بھارت سے الگ کر دو لوگ یہ سوچیں گے کہ سارے پروٹسٹرز کی ذہن یہی ہے بلکل یہی سوچیں گے یہی چاہ رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا جو مسلمان آج ستر سال سے جس طریقے سے سرکاروں نے رکھا انہیں ہاشیے پہ رکھا ان کو ووٹ بینک کی طرح استعمال کر رہا لیکن رکھا ہے اور رہے ہیں ان کو وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسے کنارے پہ کھڑا کر دیں ایک ایسا بلیک سپوٹ ان پورے قوم کے ساتھ لگا دیا جائے کہ ہر مسلمان کو شک کے نظر سے دیکھا جائے یہ ان کی منشہ ہے شعب جامعی کی منشہ ہے کہ یہ ہوں مسلمانوں کے س ساتھ تکلیف ہوتی ہے میں چھوڑ دیرے شاہین بھاگ کو میں کہنا ہوں اس آدمی نے سڑک پہ اب یہ بیان تو سڑک پہ دیرا ہے نا کھڑا ہو کر کے جاہاں اس نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان کا سمویدان فارسسٹ ہے اور پھر یہ کہتا ہے اس کا استعمال عرارت میں کر لینا لیکن یہ تمہارے کام نہیں آئے گا سڑک پر اس آدمی کا اس آندولن سے کیا واقعہ دیکھیں سو رب میں اپنی بات کا جواب دو حصوں میں دینا چاہوں گا ایک ہے آندولن اور ایک ہے یہ پرٹیکولر شخص جس کا میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتا چونکہ پہلی دفعہ آپ میڈیا کے مادھی ہم سے اس کا نام آیا ہے اور میڈیا نے اس کو مسلمانوں کا نیتہ اور لیڈر پتہ نہیں کیا کیا بنانا ہی کوش کر دی ابھی آپ نے بھی کہا مسلمانوں کا لیڈر مسلمان اور بھی یاسر جلانی کے رہے تھے مسلمان کی مسلمانوں کی خوبصورتی ہے یاسر جلانی میرے پاس ویڈیو ہے میرے پاس ویڈیو ہے ہندوستانی مسلمانوں کی خوبصورتی ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں نے ازادی سے لے کر آج تک اور ازادی سے آندولن میں بھی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو سیکولر ہندو تھے اچھے ہندو ان لوگوں کو اپنا لیڈر مانا ہے مسدود صاحب پہلی بات تو میں نے اس کو کبھی مسلمانوں کا لیڈر نہیں کہا آپ یہ ٹیپ ریوائنڈ کر کے سن لیجے گا میں نے کہا آندولن کی لیڈری کرتا جو دکھائی دی رہا ہے ایک منٹ زرہ بائٹ چلایے دوسری بائٹ چلایے دوسری بائٹ چلایے سورب میں یہ نہیں کہہ رہا اور یہ دور چیز میں اٹھ کر دوں جو کل فاشزم فاشزم کے مہرے لگ رہے ہیں یاد رکھیے گا یہ دختور شروع سے فاشزم کی اجازت دیتا ہے چاہو پروٹیکشن ہو ٹریسیٹنٹ رول ہو چلایو کا طریقہ ہو ہندو کا عفلیشن ہو یہ فاشزم ہے آپ اس کا سہارا لیں اس کے لئے لیکن یہ آپ کے آخری امنی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس نے بارہ آپ کو فیل کیا ہے یہ بار مل کیا ہے بہن سب ہوگی کہ یہ کہاں بول رہا تھا میں تہلے کلیر کر دوں کہ یہ دلی میں بول رہا ہے اس کے پیشے آپ کو دلی میٹرو کا پلر دکھائی دے رہا ہے سورب یہ لوگ جو لوگ صرف راجویتی کر رہے انہیں سچا ہی جاننا چاہیے اس آندولن کے نشان کیا ہے؟ اس آندولن کے نشان ہے تیرنگا اس آندولن کا نشان ہے سمدھان کی کوپی پرستاونہ کسکی پڑھی جاتی ہے کانسٹیٹیوشن کی آپ تصویر کس کی لگاتے ہیں؟ بابا صاحب کی ہم بھارت کے لوگ کہتے ہیں کانسٹیوشن فاسسٹ ہے بلکل اس سے یہ بات ساپ ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ شخص جو کھڑا ہوا ہے یہ آندولن کے خلاف کھڑا ہوا ہے آندولن کو بدنام کرنے کے لئے کھڑا ہوا ہے اور پرائیوٹلی اس نے کسی سے اپنی آڈیو جو ہے وہ ٹیپ کرائی ہے اور ٹیپ کرائی ہے کسی خاص یاسر بھائی آپ بول لاتے ہیں میں بولا نہیں محسوس صاحب آپ غلط بات کہنے اپنی یہ ویڈیو ٹیپ کرائی ہے آپ دلیل یہ ہے سمبی پاترہ جی آپ دلیل یہ ہے دیکھیں مجھے آج چلے لگ رہا ہے آج کے پورے اس ڈیبیٹ میں اگر کسی نے واقعی بدھیمانی سے کام لیا ہے تو دہلوی صاحب نے لیا ہے دیکھیں یہ بہت ہی بہت سنجیدگی کے ساتھ سوچئے آپ کہ مسلمانوں کو آپ ٹی وی ڈیبیٹ میں بیٹھ کے بدنام کرتے ہیں آپ ڈیسوسیٹ کریں اپنے آپ کو اس میں بہانے مت ڈھونڈیں آپ یہ مت کہیں کہ اس کو امیر شاہ نے پون کیا تھا اس کو بی جے پی نے پلانٹ کیا تھا یہ پرائیوٹلی ریکارڈنگ کر رہا ہے آپ اسلام کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں آپ دہلوی جی کو دیکھیں میں روز دہلوی جی کے ساتھ ہماری توتو میں ہوتی ہے بہت ساتھ بھی شئے اوپر مگر آج دہلوی جی نے ایک بہت ہی پریپکتہ کے ساتھ سٹینڈ لیا ہے کہ ہم اس سے دور ہیں یہ مسلمانوں کو کسی بھی طرح نہیں کرتا ہے ایک سیکنڈ مجھے بولنے دیجئے آپ چلائیے پہلے آپ ہماری بات لیجئے پہلے ہماری بات لیجئے آپ نے بھی کنڈیم کیا اچھی بات ہے رک جائیے دیکھیں میں ایک لارجر پکچر کی بارے میں بات کرتا ہوں جو ایک بہت خطرناک پکچر ہے ابھی دو دن پہلے فیضل حسن جو کی اللگر مسلم یونیورسٹی کا پورو چھاتر ادھیقش رہ چکا ہے وہ ستھاران وقتی نہیں چھاتر ادھیقش رہ چکا ہے لیڈرشپ اس کی ایک طرح سے پہچان ہے اس کا بیان آتا ہے ہم وہ قوم ہیں اگر ہم غصے میں آ جائیں تو دیشوں کو برباد کر سکتے ہیں اس لئے ہمیں چیڑوں مت آج یہ ابھی ایک لیڈر ہے یہ مسلمانوں کا لیڈر نہیں بول رہا ہوں میں سپورنٹ لیڈر ہی بول رہا ہوں یہ ابھی ایک لیڈر ہے یہ آسام کو انڈیا سے الگ کرنا چاہتا ہے جب یہ سارے ڈاٹس آپ کنیکٹ کرتے ہو تو لوگوں کے جہن میں بہت سارے بہت سارے سوال اٹھتے ہیں بھلے ہی ہم ڈیبیٹ میں کہتے رہے کہ آپ اس کو ویریفائی کریے ہم اس سے دور ہو جائیں گے مگر جب یہ ساری چیزیں سامنے فریم میں آتی ہیں تو برا مت مانئے گا لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ کیا یہی واسطہ رکھتا ہے کیا یہ لوگ باپی ہندوستان کو باپنی کی ساجش کریں اس لئے اس لئے اس لئے اوپر والے کے باپنے کمس سے اپنی شاک بچائیے کھلے ہام دے رہا ہے اور وہ کھولے ہام گھوم رہے ان کو آسطک آپ نے آپ نے کنم گیا ہم تو ہی نے کنم گیا کیا آپ نے ان لوگ کو آسطک کنم گیا یہ واسطہ رکھتا ہے یہ واسطہ رکھتا ہے یہ واسطہ مات میں کہتے ہیں یہ واسطہ رکھتا ہی نہیں ہوگا آپ اسے سارے پیچھے آپ کیا کر رہے ہیں میں یہ دوسرا جو بات انہوں نے کہی وہ یہ کہا ان کا کہنا کیول یہ ہے کہ اس آدمی کو اس پروٹس سے الگ کرنے کے لیے الگ الگ قسم کی بہانے یا دلیلیں نہ دی جائیں آپ کے لیے اتنا کہنا کافی ہے کہ اگر یہ ہمارے بیچ میں تھا تو ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں اور آئندہ اس آندولن میں آدمی کا چہرہ نہیں دکھائی دے گا بات ختم ہو جاتی ہے وہیں پر پھر یہ پلانٹ ہے پی جے پی کا اس کو عمیت شاہ نے فون کر کے وہاں سے اس کا یہ کہا اپنے مزاگ بنا رہے ہیں آپ کو سکنڈیم کیجئے اور الگ کیجئے اپنے آپ کو سکنڈیم کیجئے ایک ایک سکنڈیم بلکت میں تین باتیں ارز کروں گا پہلے جیسے تو یہ کہ ڈاکٹر سنبیت پادرہ سے میں ایک بات کہوں گا کہ شاہین باق یقینی طور سے ایک آندولن ہے ایک ایسا آندولن جو سنبیدھان کی رکشہ کے لیے ایک ایسے وقت میں جب وشو میں سنبیدھان بدلنے کی بات ہو رہی ہے بھارت کی عورتیں سنبیدھان کی رکشہ کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر پادرہ سمجھتا ہوں بڑے پامک وروقتہ ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ دو ہزار دو میں گاندھی آشرم کے اندر گھس کے کچھ گنڈوں نے پترکاروں کو اتنا مارا تھا کہ آج تک کہ ایک پترکار کیل کی ہڈی ٹوڑ گئی تھی اور انی ٹی وی کے پترکار کا ہاتھ ٹوٹا تھا کیا ہم نے گاندھی آشرم کا نام بدل دیا نہیں بدلا چونکہ کسی ایک گنڈے کی وجہ سے جگہ کے نام نہیں بدلے جاتے شاہین باغ کل بھی نے شاہین باغ تھا آج بھی شاہین تبھی توہین باغ نہیں ہوگا دوسری بات میں ان کو اپنی بات ختم کر رہا ہوں پاکٹر پادرہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں اور یاسد دلانے سے بھی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں مجھ کو آپ بتائیے آسان کیا بھارت کی کوئی ایک ایک زمین کی طرف آئے آپ اور میں ایک ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن آپ مجھ کو یہ بتا پائیں گے سترہ دن تک میں نے سوال اتنے صدانشو ترویدی سے بھی پوچھا جب شاہین باغ چل رہا کاندولن چل رہا ہے سترہ دن تک اسی کاندولن کے دوران منی پور کی لائن کو کار دیا گیا گیس سلنڈر چھ ہزار روپے کا پہنچ گیا انڈے کی قیمت دس روپے ہو گئی کس سرکار نے کہا کس نے ناغاؤں سے کہا کہ منی پور بھی حصہ ہے اس کو آپ اٹھا لیجئے اور انتیم اور آخری بات سورو آپ سب کو جانا مجھے بھی معافی کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے آپ کیوں کور دے رہے ہیں اس کی باغوں کو کور دے رہے ہیں کیوں کور دے رہے ہیں اس کی باغ آخری بات آخری بات یہ میں شاہین باغ کی بہنوں سے اور ماں سے چونکہ یہ آندولن ان کا ہے کسی نے آپ کو رضائی والی کہا کسی نے آپ کو پانچ سرپے والی کہا دیش نے جواب دے دیا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ کے بیچ میں کوئی بھی دیش دروئی آئے اس دیش دروئی کو چنہت کر کے قانون کے حوالے کرنا یہ بھی آپ کا سمیدانی کرتو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ شاہین باغ کا یہ سمیدانی کاندولنگ جو ہے کچھ لوگ اپنے لئے استعمال کریں پاٹیاں تو استعمال کر سکتی ہیں سارا آخری بات سر ہوم منسٹر کو لگتار گالی بکنے کے تمام کے تمام ویڈیو ساکر پادرہ جس بچے نے کہا میں کاندن کر رہا تھا لیکن ایک شرم ناک بات یہ بھی تو ہے جو کپل مشرا دیلی کے ہمیڈیو سینٹر میں کھڑے ہوکے ہم منسٹر کو تڑھی پاڑ کہتا تھا جب آپ بھی اس کو چناؤ لڑاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں شرم آپ کو بھی آنکہ مجھ کو بھی آنکہ مجھ کو بھی آنکہ جواب دیں گے پھر شویب اور یاسر ٹھیک ہے فاترہ صاحب دیکھئے میں نے ابھی تک تو کہا دیلوی صاحب بلکل پرکت پتا کے سب جواب دے رہے تھے مگر ترن ترونے کاؤنٹر کرتے ہوئے وہ ہی whataboutری کی تم بھی تو ایسے کر رہے ہو ہم بھی ایسا ہی کریں گے اچھا کپل مشرا نے ایسا کہا تو بچھی بھی ایسا کہہ رہی ہے اس میں کیا برائی ہے دیکھئے whataboutری نہیں ہونا چاہیے دوسری بات ایک سیریس نوٹ پہ آپ یاد کریے 2010-2011 کے سبے پورے ایک عرب سپرینگ نامک ایک آندولن آرمب ہوا تھا اور یہ آندولن ٹھیک ویسا ہی تھا کہ ہم پروٹسٹ کر رہے ہیں ڈیموکریسی کو لانے کے لیے ہم پروٹسٹ کر رہے ہیں سمویدھان کو بچانے کے لیے مگر اس کے اندر کا جو اصلی بیج تھا وہ تھا کیلیفیٹ کس پرکار ہم کیلیفیٹ کو بچائیں کس پرکار ہم کیلیفیٹ کو لے کر آئیں اور آج کئی جگہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کا رتیجہ کیا نکلا ہے آئی ایس آئیس ڈائیس یہ سب اس کا رتیجہ نکل کے آیا ہے میں صرف ہاتھ جوڑ کے یہی نیویدھان کر رہا ہوں ہم ڈیویٹ کرتے رہے سب کچھ کرتے رہے مگر آپ سوچئے جرہ کیا آپ کو لگتا نہیں ہے یہ عرب سپرنگ کا شروعات آرد کے اندر کچھ لوگ یہ جو ٹوڑنے کی بات کر رہے ہیں کیا ایک کلیفیٹ کو اسٹیبلش کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں یہ بہت دردناک ہے اور بہت خطرناک ہے ایک اپ ڈیٹ ہے ایک اپ ڈیٹ ہے شرجل امام کے ویڈیو پر گریمنٹری امید شاہ کا ایک بیان آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ شاہین باگ کے ساتھ جو لوگ آج بھی ہیں ان کو شرم نہیں آتی کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ آج بھی شاہین باگ کے ساتھ کھڑے ہوئے شرجل امام کے اس بیان کے سامنے آنے کے بات ان کو شرم آنی چاہیے یہ بڑا حملہ بولا ہے امید شاہ نے دیش کے کریمنٹری نے شرجل امام کے اوپر کہ شاہین باگ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو کیا شرم نہیں آتی کیا یہ چنانوی صحابہ میں کہا ہے جو لوگ آج بھی معلوم کر لیجائے بتائیے سر نیتا بولتے ہیں تو نیتا تو نیتا ہی ہوتا ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ بھئے امید شاہ جی اور شرجل امام کے بارے میں جو ہم نے کہا ہے اپنے کو ثابت ہوگی اترک کہہ رہے ہیں اترک ہے یہ یہ کوئی بات نہیں ہے آپ شرجل امام ایک سڑک چھاپ جو آتے ہیں تو آپ کو بڑاوات دینے والی بات کر رہے ہیں آپ کو بھارت کے ساتھ جوڑیں گے تو آپ دیویٹ چھوڑیے دیویٹ سے جائیے یاسر ایک منٹ یاسر ایک منٹ یاسر ایک منٹ میں اپنا ٹائم برباد نہیں کرنا چاہتا میں آپ سے شویب جمعی صرف اتنا کہتا ہوں کیونکہ آپ اس وقت یہ کیول ٹی وی کے لئے ڈراما کر رہے ہیں میں آن ریکارڈ بول رہا ہوں اس بات کو جتنا آپ لوگوں کو ڈسرپٹ کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا سب کے بیچ میں آپ بولتے ہیں وہاں ذرا سا آپ کے بیچ میں بول دیئے تو آپ کو اتنی مرچی لگ گئے کہ میں ڈیویٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں کیوں آپ کس کو دھمکی دیر میں ڈیویٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں میں اتنی دیر شانتے رہے کہ آپ نے احسان نہیں کیا ہے اپنے وقت میں بولیں گے ایک سکنڈ میں نے نہیں بولا آپ نے دسکر کر رہا ہے آپ اوروں کے بیچ میں کیوں بولتے ہیں کیوں بولتے ہیں ایک سکنڈ میں نے نہیں بولا آپ مجھے بولیں دیں گے جو درشک درشک بے بکوب نہیں ہے سب دیکھ سب سمجھتے ہیں وہ اور ہم کی مطنی نہ آئے جیسے کہ ہم میں ڈیویٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے میڈیا کوڈڈیٹر ہیں آپ اس کی طریقے سے بھی ایک کیجئے بلکہ بھی ایک کر رہا ہوں لیکن آپ مجھے بریک لینا بریک کے بعد آپ بولیں گی فٹا سب بریک بتاتے ہیں آپ کو ہم ایک بار پھر سے بڑی خبر شرجیل امام کے بیان پر اب گریمنتری کا بیان آ چکا ہے دیشنگ گریمنتری عمیر شاہ نے کہا ہے کہ اب بھی جو لوگ شاہین باگ کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے سنیے کہ ہم ساہین باگ کے ساتھ ہیں آج بھی کہتے ہیں کہ ہم ساہین باگ کے ساتھ ہیں آج ایک ویڈیو پرساریت ہوا ہے دیکھ لو جڑا آپ کو کہتے ہوئے سرم بھی نہیں آتی ووٹو کی لالچ نے آپ کی آنکھوں پر پٹی بنا دی ہے پٹی بنا دی میترو میں بڑے من سے آپ سب کو اور آپ کے مادیم سے دلی کی جنتہ کو کہنے کے آیا ہوں کہ کانگریس پارٹی اور آپ پارٹی دلی کو سرکسیت نہیں رکھ سکتی دیش کو سرکسیت نہیں رکھ سکتی دیش کو سرکسیت دلی کو سرکسیت کیول اور کیول نریندر موڈ ہی رکھ سکتے ہیں شاہین باق کا اندولن کیا ان بیانوں سے جو شرجل امام جیسے لوگوں نے دیئے بدناب ہوا یا نہیں ہوا شاہید جمعید بلکل ہوا اور شرجل امام نے ہی عمیر شاہید کا نام لیا تھا تب ہی تو ہم نے آج سے ایک میند پہلے ہی کہاں نام لیا کہاں نام لیا آج سے ایک میند پہلے ہی عمیر اس کو اندولن سے باہر نکال دیا میں کہتا ہوں عمیر شاہید سے میرا یہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے میں نہیں مانو گا میں نہیں مانو گا میں نہیں مانو گا شاہید جمعید کو بات رہا ہے یہ تو ملے ہوئے ہیں یہ دونوں ملے ہوئے ہیں شرجل امام شاہید جمعید دونوں ایک ہی سکھے کے جی پی کے طرف سے ہی کھیل رہا ہے پاترہ صاحب پاترہ صاحب لاسٹ کومنٹ ہے آپ بیانوں کی بات کرتے ہیں آپ ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا میں نے آپ کو بولی ہی سب کو عمیر شاہ نے فون کر کے کہا ہے تم ہاں بیٹھ جاؤ وہاں سب بیٹھ کے اس پرکار کے ناری باجی کرو کیونکہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا مطلب یہ شاہید باگ عمیر شاہ نہیں کروایا ہے مطلب یہ جو شوہب بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو میڈیا کوڈنیٹر ہیں ان کو بھی عمیر شاہ جی نے بولا ہے کہ تم جنہا میڈیا کوڈنیٹر بن جاؤ کیونکہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا کمال کی بات ہے مطلب آپ آپ دیفنڈ کرنے کیوں کرتے ہیں جب آپ سے نہیں ہو پاتا ہے تو کہہ دیجئے شاہید باگ کیا کرے آپ اور گھر میں لے رہے ہیں شاہید باگ کو کیا کرنا پہے ہیں نہ ہو پائے گا تو آکے یہ حرد ہوتی ہے ایک گمنام سا آدمی ایک گمنام سا آدمی ایک گمنام سا آدمی بول رہے ہیں اور ڈیش کا گریہ منتری انتظار میں تھا وہ اپنی الیکشن میں بھائی جوہید بیٹن کے اندر اس کا نام لیتا ہے اس کا نام لیتا ہے اور وہ اپنی شاہید باگ کیا کرتا ہے سمجھتا ہے بھائی دلی پر چناؤ کا ماحول ہے دلی پر چناؤ کا ماحول ہے دیکھیں امیش شاہ جی ایک سکنٹ امیش شاہ جی کا بیان دلی کے چناؤ کو مدر دکھ کے آیا جب ان کے عجب گھوش نے کہا کہ آسام میں ہم نے آسان لوگوں کتے کی طرح مارا ہے تب امیش شاہ جی کھڑ کھا کے بیٹھ گئے تھے بیٹھ گئے جیسے ہی دلی کے چناؤ کے لیے ویڈیو نکال دیا دلی کے چناؤ کے لیے ویڈیو چلا دیا وہ گدار ہے دیش کا اس کو اسی طریقہ دنے بات سمجھت پاترہ دنے بات یاسر جنانی سیڈ اتر دہلوی مسود آشمیو شوہ جمعی ساہب بہت بہت دنے بات سمجھتنا ہی تھا موسیقی 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 موسیقی